اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں پر لوگ کیا سوچیں گے جی ہاں زیادہ تر لوگوں کو دوسری لوگوں سے شرم آتی ہے اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتی ہیں جن کو بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے جی تو دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی بے شرم لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جی تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیئے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین آپ لوگوں نے اکثر یہ تو سنا ہوا ہوگا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور اپنی جوانی کو انجوائی کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں کچھ لوگ گومتے پھرتے ہیں اچھے ہٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں اور پارٹیز کرتے ہیں کچھ لوگ گومتے پھرتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں اور اچھے ہٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوا ہوگا کہ کبھی بڑھاپا بھی دیوانا ہوتا ہے جی ہاں ویسے تو زیادہ در بڑے لوگ بوڑیت کی لائف ہی گزار لیکن اب میں آپ کو جس بڑے آدمی سے ملانے جا رہا ہوں وہ تو کچھ زیادہ ہی اپنے بڑھاپے کو انجوائے کر رہا ہے ان کو اس بات کی بالکل بھی کوئی برواہ نہیں ہے کہ یہ ان کا چھمیاں والا ڈانس دے کہ ان کے پوتے اور بیٹے بیٹیاں کیا سوچیں گے ویسے بابا جی نے ثابت کر دیا کہ دل تو بچا ہے جی برنائن دوستو دنیا میں انگنت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈانس چیمپین ہوتے ہیں یا ڈانس چیمپین بننا چاہتے ہیں نارمالی ڈانسر بننے کے لیے آپ کو سلم اور سمارٹ ہونا ضروری ہے تب ہی تو انسان اچھی طرح سے ڈانس کر سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹے لوگ ڈانس نہیں کر سکتے کئی موٹے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ڈانس کرنے کی نکام کوشش کرتے ہیں لیکن ایک چیر پھار ڈانسر کو کیمرے پیانے کا موقع مل جائے یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک رپورٹر لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہی تھی اس میں بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے ایک انکل کھڑے فون پر بات کر رہے تھے جیسے ہی انہوں نے کیمرے میں دیکھا اور اپنے آپ کو روک نہیں سکے اور ڈانس کرنا شروع ہو گئے ویسے جو بھی ہو اس بھڑے موٹے انکل نے کتو کمال دیا نمبر ایٹ دوستو آپ لوگ یہ سب تو جانتے ہیں کہ آج کل ورک آٹ کتنا ضروری ہے اور اگر پراپر ایکسرسائز نہ کی جائے تو انسانی جسم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایکسرسائز کو ایک نیکسٹ لیول تک لے جاتے ہیں اور بارڈی بیلڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں بارڈی بیلڈنگ کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیتے ہیں یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بند سگنل پر کارڈ کی گئی اس میں بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لمبے بالوں والا افریقی موٹر سیکل سوار اپنا قیمتی وقت بچانے کے لیے سرک پڑھی اپنی ایکسرسائز کرنا شروع ہو گیا یہ اپنی موٹر سیکل پر بیٹھے بیٹھے ہی سگنل کھلنے تک ایکسرسائز کرتا رہا او ریلی آپ نے اتنا جنونی بندہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا نمبر سیون دوستو دنیا میں بہت سیرا لوگ ایسے ہیں جن کے سر سے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں یا تو گنج کروالے یا پھر کوئی کیپ پہن لیں لیکن پھر بھی دونوں ہی کیسز میں دنیا کے بے شرم لوگ ان کا مزاکرانے سے بات نہیں آتے اور ان کو چھیڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈونڈ لیتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گھنچے بھائی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا آیا اس نے پہلے ان کے سر پر کیچپ ڈالی اور پھر چپس لگا کے کھانے لگا اس بے غیرت آدمی نے اس معزز آدمی کی سٹنڈ کو پلیٹ بنا دیا اتنے میں اس آدمی کو محسوس ہوا کہ اس کے سر پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس نے اپنے سر پر چکیا تو یہ کیچپ تھا اس کو اب تک یہ نہیں سمجھایا کہ یہ ہوا کیسے یہ پرینک واقعہ ہی بہت کٹیا تھا نمبر سیکس اگر آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھ لیں تو آپ کیا کریں گے یس افکورس کوئی بھی ڈیسنٹ شخص اس شخص کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جائے گا اور ایسے گرے ہوئے آدمی کو اٹھانے کی کوشش کرے گا لیکن کچھ لوگ بے شرمی کی ساری حدیں کراس کر دیتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹور میں لگے ہوئے کیمرے سے ریکارڈ ہوئی تھی جس میں آپ لوگ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ سٹور کا ایک ملازم سمار رکھے رکھے نیچے گر جاتا ہے اور دوسرا ملازم آتا ہے اس کی مدد کرنے کی بجائے ساتھ کھڑا باتیں کرنے شروع ہو جاتا ہے اور بے شرموں کی طرح وہاں ساتھ کھڑا رہا یہ سچ میں جوتوں کے لائک اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوا ہوگا کہ جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کو بہت چلدی ہوتی ہے اور راستہ نہ ملنے پر وہ بار بار لائٹس اور رہارن دیتا ہے زیادہ تر لوگ تو ایسے بیوکوفوں کو راستہ دے دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے لوگوں کو سیریس نہیں لیتے اور ان کا تماشا دیکھتے ہیں اور ان کو سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ایک آپی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک گاڑی والا بار بار اگلی گاڑی کو ہارن دے رہا تھا اور اس گاڑی والے نے گاڑی کو سائٹ پہ کھڑا کیا اور باہر نکلا اور تسلحی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کافی دیر تک پچھلے ڈرائیور کو گسی سے دیکھتا رہا اور خوب آنکھیں دکھاتا رہا اور پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا نمبر 4 دوستو دنیا میں جتنے بھی چور اور کریمنلز ہوتے ہیں یہ انتہائیڈ ڈیٹ بے شرم اور کمینے ہوتے ہیں لیکن کچھ چوروں نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے آپ لوگوں نے بہت سی ایسی شاپ روبریز دیکھی ہوں گے جس میں کریمنل ماسک پہن کے آتا ہے اور کیشئر سے گن پوائنٹ پہ پیسے مانگتا ہے اور یہ جو چور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سے یونیک تھا اس ویڈیو میں یہ چور ایک ریسٹورنٹ میں ہیلمنٹ پہن کر آتا ہے اور ساتھ میں ایک شاپر بھی لے کے آتا ہے اور گن پوائنٹ پر کیشئر سے کھانا بھی مانگتا ہے لیکن وہ لیڈی سیلزمن اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتی لیکن وہ اس خاتون کو ڈرانے کے لیے پستاول اپنی جیب میں رکھ کر ایک چاکو نکال لیتا ہے لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پر یہ بے شرموں کی طرح کوشش کرتا رہتا ہے اتنے میں ایک کسٹمر تانگا کر اس کو چیئر اٹھا کر دے مارتا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے اتنا سٹوپڈ چور آئی تک نہیں دیکھا ہوا ہوگا نمبر تھری اگر کسی گر میں آگ لگ جائے تو اس کو دیکھ کے آپ کا ریکشن کیسا ہوگا افکوس اس سے دیکھ کے انسان خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ گر والے سیف تو ہوں گے کسی کو چوڑ تو نہیں لگی ہوئی ہوگی لیکن ایسی سوچ صرف اکل مند انسانوں کی ہوتی ہے تھیٹ لوگوں کو صرف اپنے کام سے غرض ہوتا ہے یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا گھر آگ سے جلس رہا ہے لیکن یہ اپنے کھیل میں مگن ہے اس کے علاوہ اس آدمی نے تو ساری حدیں ہی کراس کر دی کسی کا گھر جل رہا ہے اور یہ آدمی تصویریں بنانے کی کوشش کر رہا ہے ہوپ کہ اپنے اتنا بے شرامات بھی بھی کبھی نہیں دیکھا ہوا ہوگا نمبر دو نارمالی اگر کسی گاڑی کا ٹائر پینچر ہو جائے تو اس کا ٹائر چینج کر کے سپائر ٹائر لگا دیا جاتا ہے لیکن ٹائر چینج کرنے کے لیے پہلے گاڑی کی نیچے جگل لگا جاتا ہے پرانا ٹائر نکالا جاتا ہے اور نیا ٹائر تبارے لگا جاتا ہے اور اس کام کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن زیادہ ترے ڈرائیورز اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو دنیا میں کچھ لوگ نیند کے معاملے میں بہت ہی سیریس ہوتے ہیں اور اگر ایسے لوگوں کی نیند پوری نہ ہو تو یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے لوگ اس بات کی بلکل بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کیا کہیں گے اور ایسے لوگوں کو بس اپنی نیند سے مطلب ہوتا ہے یہ جو ایک سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کام چک کیجئے یہ پورا اپنا بستر ہی کلاس روم میں لے آیا ہے تاکہ تسلی سے سو سکے اور اس بے شرم نے اپنے آپ کو ساٹسفائی کیا ہوا ہوگا کہ آل از ویل اس کے بعد اس بے شرم کو دیکھئے جو اپنے گٹار کے بیگ میں ہی جاگوسا اور سو گیا یہ سچ میں بہت بڑی ہماکت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ